بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین مجھے یاد دلایا گیا ہے کہ میرے سارے پروگرامز لوگوں نے دیکھے ہیں لیکن ان میں لیچی کے بارے میں کوئی بھی پروگرام نہیں ہے تو مجھے بھی حیرانی ہوئی تو سوچا کہ آج لیچی کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے میرے علم کے مطابق لیچی ایک نہایت لذیذ پھل ہے اور اس کا ہبائی وطن جو ہے وہ ہے جنوبی چین جہاں یہ آج سے دو ہزار سال پہلے بھی کاشت کی جاتی تھی اس کا درخت گھنا اور زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور گہرہ سبز رنگ اس کا ہوتا ہے اور اس کی انچائی پانچ سے لے کے سات میٹر تک ہوتی ہے مگر باز موضوع علاقوں میں تیرہ میٹر تک بھی لمبائی وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور پھل سے لدہ ہوا درخت بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جس میں گلابی اور سرخ رنگ کے پھلوں کے بڑے بڑے گچھے لٹکے نظر آئیں گے آپ کو اور موسمِ بہار میں جب اس پر زردی مائل سفید پھول نکلتے ہیں تو وہ بھی ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں اس اس کا پھل ایک باریک مگر سخت اور جلدی پھٹ جانے والے خال میں بند ہوتا ہے اور کھانے والا حصہ عمومن جیلی نمہ خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے اس کے لئے آب و ہوا کیسی چاہیے لیچی ان علاقوں میں بہ آسانی اگائی جا سکتی ہے جہاں سردیوں اور گرمیوں کے درمیان میں ایک واضح فرق ہو گرم مرتوب آب و ہوا پھول کے نکلنے اور پھل کی بڑھوتری کے لئے نہائیت موضوع ہے سردیوں میں کچھ دیر درجہ حرارت چار یا پانچ درجہ سینٹی گریٹ ضروری ہے اور اس سے اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے اور پھل بننے کا عمل تیز ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں بارشیں خصوصاً اس کے لئے مفید ہیں اور جسے لیچی کا درخت زیادہ بہتر طور پر برسائز کر لیتے ہیں ہمارے ہاں دریائے راوی اور ستلج کے اردگرد کے علاقے بھی لیچی کے باغات کامیابی سے وہاں لگائے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ ملتان میں آم کے باغات کے اندر بھی لیچی کے درخت کامیابی سے پھل دیتے ہیں مگر یاد رہے کہ لیچی کا پودا آم کے درخت کے سائے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہر حال میں خوب دھوب لگنی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ زمین کیسی چاہیے یہ درخت مختلف قسم کی زمینوں میں بڑی کامیابی سے لگایا جا سکتا ہے تاہم ایسی زمین جو گہری اور میرا قسم کی ہو اور جس میں نمی قائم رکھنے کی قوت بھی موجود ہو لیچی کے لیے نہائیت ہی موضوع قرار دی جا سکتی ہے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ایسی زمین کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں نباتاتی مادے کی مقدار زیادہ ہو یعنی اورگینک میٹر اس میں زیادہ ہونا چاہیے اور تھور زیادہ زمین میں لیچی کی تجارتی پیمانے پر کاشت وہ فائدہ مند نہیں ہوتی باقی باقی رہا کہ اس کو کیسے لگایا جاتا ہے اس کی کیسے افضائش ہوتی ہے اور باقی دیل بال داغ بیل کیسے رکھی جا سکتی ہے اس کو کتنی آپ پاشی چاہیے اور اس میں خاد ڈالنے کے موضوعات ایسے ہیں جو اگلی پروگرام میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں لیکن اجازت سے پہلے ایز یوزل ایک حدیث مبارک کوٹ کرنا لازمی سمجھتا ہوں اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں آپ سے اجازت کا مطمئنی اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جن کا میں نے وعدہ کیا ہے لیچی کے بارے میں کوشش کریں گے ان کو تفصیل سے دیکھا جائیں فی ماللہ